وفاقی حکومت کا 26 نومبر سے تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان 24 دسمبر تک گھر سے تعلیم جاری رہے گی 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے بچوں کو آن لائن طریقے سے تعلیم دی جائے گی آسٹلز میں ایک تہائی طلبہ کو رہنے کی اجازت ہوگی دسمبر میں ہونے والے امتحانات ملتوی ہوں گے حسادزہ کو بلانے کا فیصلہ سکول انتظامیہ کرے گی وفاقیشنل اداروں کو بند نہیں کر رہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس سبائی وزیر تعلیم مراد راس بولے اس بار بچوں کو ہوم بک دیے بغیر چھٹی نہیں دیں گے پہلی سے آٹھویں تک کلاسس کا سکول ٹائم ماد تک ہی ہوگا نوویں دسمویں اور گیاوویں کے امتحانات میں یہ اجون میں ہوں گے موسیقی ڈتھ لہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران موڈی وائرس نے مزید تین جانے نکلنی شہر میں دو سو اکتالیس نئے مریض ریپورٹ مریضوں کی تعداد چھپن ہزار سات سو انتالیس ہو گئی ٹرافک پولیس کے تین وارڈنز کرونا کا شکار یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے دو طلبہ میں وائرس کی تصدیق پنجاب میں چار سو اٹھانویں نئے کیسز سامنے آئے مریضوں کی مچھوئی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئی صبح بھر میں مزید تیرہ ہلاکتیں ہوئی امواک کی تعداد دو ہزار آٹھ سو اکسٹھ ہو چکی ہے عوام نے ذابطہ خلاقی پابندی پسے پشت ڈال دی ہالڈور پر خریدار بغیر فیس ماسک خریداری کرنے میں مصروف ہیں انتظامیہ نے ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے پر آنکھیں مودھ لی ہیں شہری کہتے ہیں کہ حکومتی احکامات پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے تاجر بولے مارکٹ میں ہر ممکن ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اور آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی والدہ کا انتقال شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست جمع درخواست لیگی راہنما عطاولہ تارڑ نے ڈپٹی کمیشنر کو جمع کروائی درخواست میں دو ہفتے کی پیرول کی استعدا کی گئی انتظار میں ہے کب پیرول پر رہائی کی اجازت ملتی ہے ہمیں پیرول سے متعلق کوئی حتمی بات نہیں بتائی گئی لیگی راہنما عطاولہ تارڑ کی مورل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بیگم شمیم کی نواز جنازہ شریف میریگل سٹی میں ادا کی جائے گی جاتی عمرہ میں میاں شریف کے پہلو میں بیگم شمیم کی قبر کے لیے نشانات لگا دیئے گئے موسیق نواز نے بیگم شمیم اختر کی وفات پر تمام سیاستی سرگرمیاں موت تل کر دی بیگم شمیم اختر کا انتقال مورل ٹاؤن سیکیٹریٹ میں بیگم شمیم اختر کے احصال سواف کے لیے قرآن خانی کا احتمام خارجہ احمد حسان ملک ریاض سمی اللہ خان میاں تاریخ اور دیگر مورل ٹاؤن پہنچے خارجہ احمد حسان کہتے ہیں کہ شریف خاندان اور پوری پارٹی پر اس وقت غمزدہ ہے ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن کے بعد پھر نئی ڈیڈ لائن فردوس مارکیٹ انڈر فاس کی ایک اور ڈیڈ لائن آ گئی ڈیڈ لائن نے انڈر پاس کی تعمیر کے لیے آخری ریڈ لائن دے دی انڈر پاس کو پچیس نومبر کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا ڈی جی ڈیڈ لائن نے منصوبے کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا انڈر پاس پر لینڈ مارکنگ کرپ سٹوننگ اور کارپٹنگ کا کام مکمل انڈر پاس سے ملحقہ ڈرین کی تعمیر کا کام ابھی بھی باقی ہے ذرا کے مطابق ایل ڈی اے نے وزیراعظم اور وزیراعظم سے افتتاہی تقریب کے لیے وقت مانگ دیا وزیراعظم اگر شرکت نہ کر سکے تو ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب میں شامل ہوں گے ٹرافک اور پارکنگ کی ابتر صورتحال شہر میں تین برسوں سے گیارہ پارکنگ پلاازے انتوا کا شکار تخمینہ لاکت تین ارب سے بڑھ کر دس ارب روپے ہو گئی پارکنگ کمپنی نے ورکنگ پیپرز تیار کر کے بغدیہ عثمہ کو ارسال کر دیئے ورکنگ پیپرز کے مطابق گاتا دربار شیرہ والا گیٹ، ہال روڈ، ٹاؤن ہال، برکت مارکن، اچھرا میں پارکنگ پلاازے بنیں گے لاہور ہائی کورٹ، اکبری گیٹ، مارل ٹاؤن اتفاق ہسپتال، دہلی مسلم ہسپتال، گلیکسی فیروز پروڈ پر بھی پارکنگ پلاازے بنیں گے پانچ پلاازے، ایم سی ایل، دو پلاازے محکمہ و کاف کی ارازی پر بنائے جانے ہیں ڈی سی مدسر ایاز ملک کے مطابق ٹرافک کی صورتحال کے پیش نظر پارکنگ پلاازے وقت کی اہم ضرورت ہے شہباز دور کا ایلیویٹڈ ایکس پی وے منصوبہ وزیراعال عثمان گزدار نے ٹرافک مسائل کے حل کے لیے منصوبے کی منظوری دے دی منصوبہ چار سال قبل شروع کیا گیا، ارازی اکوار کرنے کے بعد ایکسپریس وے منصوبہ بند کر دیا گیا منصوبے کے تحت گیارہ کلیمیٹر طویل فلای آور بنایا جائے گا فلای آور پر ٹرانسپورٹ، روڈ اور آرڈ بسٹیشن بنایا جائیں گے ایل ڈی ای نے منصوبے کا ڈیزائن تیار کر لیا فلای آور کی تعمیر کے لیے پینتالیس ارورپے کا تخمینہ لگایا گیا مریم نواز کی نیر پیشی کے مواقع پر ہنگام آرائی کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے 28 لیگی رہنماؤں کی زمانتیں کنفرم کر دی لیگی رہنماؤں پرویز ملک، شاہستہ پرویز، علی پرویز، ملک ریاض، سمیلہ خان، چودری شہباز سمیت، 28 لیگی رہنماؤں شامل نواز شریف کی وطن واپسی پر ہنگام آرائی کیس، سردار ایاز صادق، حجر سلمان رفیق، کرنل ریٹائیٹ مبشر جاوید، عابد رزا کی زمانت میں 30 نومبر تک توسی پرویز ملک، شاہستہ پرویز، علی پرویز، عمران نظیر اور چودری شہباز نے درخواستیں واپس لے لی عدالت نے پانچ ملزمان کی درخواست زمانتیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی سردی آتے ہی گیس بہران نے سر اٹھا لیا شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ تو کہیں پریشنر میں کمی کی شک آیا گل برگ، گرین ٹاؤن، بیدیاں روڈ، گڑی شاہو اور دیگر علاقوں میں گیس کی بندش خریلو سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا شہری گیس سیلنڈر اور لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے شہری کہتے ہیں سردی میں گیس کی بندش کا عذاب جھیلنا پڑتا ہے لکڑی اور کوئلے کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں لکڑی ایک ہزار روپے منتق فروق کوئلہ ستر سے اسٹی روپے کلو بیچا جا رہا دکاندار کہتے ہیں لکڑی کی رسد میں گمی کے باعث کیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے باغوں کی شہر میں ایک بار پھر سموک کی اینٹری لہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں صرف فیرست آ گیا شہر کا مجموعی طور پر ائر کوالٹی انڈیکس 306 ریکارڈ شملہ پہاڑی اور گڑی شاہود 457 کے ساتھ علودہ ترین علاقے قرار گل باغ میں 410 بیڈیاں روڈ پر 434 قائدی آزم انڈرسٹیل سٹیٹ میں 378 ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا میکمہ موسمیات نے آرس ہلکی بارش کا امکان ظاہر کر دیا الڈی اے میں کچھ نئے قوانین متعارف کروائے پرائیویٹ ہاؤسنگ رولز اور مختلف ریگولیشنز کو تبدیل کیا اب محولیات واسہ سمیت تمام اداروں کے انو سیز کا معاملہ الڈی اے خود کرے گا ریور راوی پر ابھی ڈیزائننگ کا کام مکمل نہیں ہوا پلاننگ کر رہے ہیں سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کلہان چیمبر آف کامرس کا دورہ ایک سو پانچ چالانو والی گاڑی پکڑی گئی سیف سیٹیز آثورٹی نے ایک سو پانچ ای چالانو والی نادہندہ گاڑی کی نشان دہی کی وارنز نے گنگارام ہسپتال کے قریب گاڑی کو پکڑ کر تھانہ مزنگ میں بند کروا دیا گاڑی مالی کے ذمہ واجب الادا رقم پچاس ہزار تین سو روپے ہے گلوکار علی زفر کا مشہ شفیق کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ گلوکارہ مشہ شفیق کی والدہ اور اداکارہ سبا حمید عدالت میں پیش ہوئی وقلا کی ہرطال کے باعث کیس کی سامات تیس نومبر تک ملتبی عدالت جب مشہ شفیق کو طلب کرے گی وہ پیش ہوگی اداکارہ سبا حمید کی گفتگو گلوکارہ سنم ماروی کے بچوں کی حوالگی کا کیس گارڈین عدالت نے گلوکارہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہفتے میں چار دن بچے ماں اور تین دن باپ حمید کے ساتھ رہنے کے احکامات سنم ماروی کے بیرون ملک ہونے پر بچے سابق شوہر حمید کے پاس رہیں گے عدالتی احکامات